میرے پیاروں بھگتوں میں اپنے چینل میں آپ کا حردے سے سواگت کرتا ہوں آج میں جانتا ہوں جاننا ہے کہ مرتو کے پسیاد رام رام ست کیوں کہا جاتا ہے میرے مطروں مرتو کے پسیاد رام رام ست ہے ست بولو مکتی ہے کیوں کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں میرے مطروں رام ست جوان پر آتے ہی سارا سری پرفلت ہو جاتا ہے بھگوان پرو رام نے آتار لے کر پرتی پر انیکہ انیک کشٹ اٹھائے سنسار میں جب کسی کی مرتو ہوتی ہے تو اس کے سوک کو لے جاتے وقت رام نام ست ہے ست بولو مکتی ہے کی پرمپرہ ہمارے رسی منیوں نے شروع کی جب ہم سوکوں لے کر جاتے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ پریجن بھی ہوتے ہیں جب سبھی ایک سور میں رام نام ست ہے ست بولو مکتی ہے اس پرکار بولتے ہیں تو ایک بسیس پرکار کی ارجہ اتپن ہوتی ہے کیونکہ ایک بار رام کہنے بھر سے جٹائیو کا ادھار ہو گیا تھا یہاں تو ایک ساتھ انیکے لوگ اس سوک کو لے جاتے وقت بولتے ہیں وہ ارجہ سورگ لوگ تک اس آتما کا پیچھا کرتی ہے تطھا اسے ہر پرکار کی رہت پہنچاتی ہے تطھا اس کا ادھار کرتی ہے منیوں نے ہمارے رسی منیوں نے مرت بکتی کے ہر دھار میں سنسکاروں کو بہت سالدھانی سے کرنے کے لئے نردیش دیئے ہیں میرے مطروں مرتب کو سمسان لے جاتے سمیں سبھی رام نام ست کہتے ہیں پرمتو شعود آ کرنے کے بعد گھر لوٹتے ہی سبھی اس رام نام کو بھول کر مایا مفض جاتے ہیں تطھا مرتب کی سمپتی اس کے پیشے کے بٹوارے کھولے کر چنتت ہو جاتے ہیں اسی سمپتیوں کے لے کر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں میرے مطروں گروڑ پران کے انساعت رام نام ستیا ایک بیج منتر ہے رام نام جپنے سے برے کرموں سے مقتی ملتی ہے کچھ ساسروں کا ماننا ہے کہ اس کو جپنے سے مرتب کے پرجنوں کو سانتی ملتی ہے اس دوران انہیں رام نام ست ہے سننے سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس سنسار بیرت ہے ست صرف رام ہے میرے مطروں کچھ ساسروں کے مطارنسار کسی کی مرتب ہونے پر رام کا نام لیا جاتا ہے اس کارت ہوتا ہے اس جیو کو مقتی مل گئی ہے اب آتما اس سنسار چکر سے آجاد ہو گئی ہے کل ملا کر میرے مطروں رام نام ست اس لیے بولتے ہیں اس آتما نے اپنے جیوے جو بھی اچھے برے کرم کیے یہ رام اس آتما کو مقتی پردان کرنا میرے بھکتو یا جہاں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں تا میرے چینل کو سسکرائب کریں جیسی آرام